نمسکار خاص کارکرم دیش دیش آنتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی روس کے راشترپتی ولادی میر پوتین کل بھارت پہنچ رہے ہیں نئی دلی میں پندرواں بھارت روس وارشک شکھر سمیلن ہونے جا رہا ہے اور اسی شکھر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے وہ یہاں آئے ہیں آ رہے ہیں کل دونوں دیشوں کے بیچ کی جو مہتوپونٹ سمجھوتے ہیں ان پر ہم جرچہ ضرور کریں گے جن پر استاکشر ہونے ہیں سب سے زیادہ چرچہ میں ہیں جو ففت جنوریشن فائٹر اے کرافٹ نہیں ایف جی ایف اے ہے اس کا جو پروجیکٹ ہے اس پر سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے جو آئی مانا جا رہا ہے کہ اب تک دونوں دیشوں کے بیچ کا سب سے بڑا دیفنس پروجیکٹ ہے دیفنس پروگرام ہے لیکن پاکستان کے ساتھ حالی میں جس طرح کے رکشہ سودے روس نے کیے ہیں یہ بات کہیں نہ کہیں بھارت کو ناغوار گزر رہی ہے راشتبتی پوتین کا بھارت دورہ ایسے سمیں میں ہو رہا ہے جب وہاں پر گھریلو آرثک حالات کافی خراب ہیں کئی طرح کی آرثک پابندیاں بھی ہیں یوکرین سنکٹ سے نپٹا ہے ابھی ابھی روس دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کے کاروباری سمجھوتے بھارت اور روس کے بیچ ہوں گے ایک اور سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس دورے پر امریکہ کی بھی خاص نظر ہے تو ہم چرچہ اس بات پر کریں گے کہ 26 جنوری کو براک اوبامہ یہاں پر بھارت پہنچ رہے ہیں اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بہت خاص فرق نہیں پڑے گا اور یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بہت سامان نے سمیں نہیں ہے روس کے ساتھ رشتے بڑھانے کا یہ امریکہ کا پوائنٹ آف یو ہے اس پوری وزٹ کے اوپر چرچہ کریں گے خاص مہمانوں کے ساتھ میرے ساتھ سب سے پہلے پروفیسر چرنجیت سنگھ ہیں جو کہ سینٹر آف ریشن سٹاڈیز جینیو سے ہیں ہنان مولا صاحب ہیں لیڈر ہیں نیتا ہیں سی پی آئی ایم کے اس کے علاوہ میرے ساتھ آنند سہائے ہیں کوارڈینیٹنگ ایڈیٹر ہیں دائیشن ایچ اخبار کے اور چوتھے خاص مہمان کے پی فیبین ہیں فارمر ایمبیسیڈر ہیں کئی دیشوں میں پوسٹڈ رہ چکے ہیں ان توم مہمانوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایک خاص رشتہ بھارت اور روس کر رہا ہے جس کو ہمیشہ ایک سپیشل سٹیٹس دینے کی کوشش کی گئی کیا اب وہ بدلتے سمیں کے ساتھ بدل رہا ہے سب سے پہلے پروفیسر چرنجیت سنگھ آپ سے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا یہ دورہ ہونے جا رہا ہے اسے اتنی امیدیں کیا لگانی بھی چاہیے کیا واقعی کیونکہ دو تین بار پہلے ہی ملاقات ہو چکے دو بار ہوئی تیسری بار ملاقات ہوگی پردھان منتری موڈی کے ساتھ اس سے پہلے بھی مکہ منتری جب وہ تھے تب بھی کئی بار روس جا چکے ہیں تو جان پہ جان تو پرانی ہے اس بار ہم کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بدلتی دنیا کے ساتھ حالات میں کچھ تبدیلی تو ضرور آئی ہے لیکن ہندوستان اور روس کے تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی وجہ سے وہ ایک دم نیچے جا سکتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ہندوستان میں ان کو لے کر ہندوستان اور روس کے تعلقات کا بڑھنا ہی آگے دکھائی دیتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پر جو وشو ستر پر حالات بنے ہیں جو یوکرین کو لے کے پشتمی دیشوں نے دباو ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے روس پر اس کی وجہ سے روس جو ہے وہ دکشن اور دکشن پور کی اور زیادہ دیکھے گا اور ابھی بھی ان پر دباو جیسے کہ پیٹرو کروڈ کے داموں کا جو ہے چل رہا ہے نیچے جانا وہ بھی ایک امریکہ کی پولیسی کا حصہ ہے کہ اوپیک کنٹری دیشوں پر دباو ڈال کر انہوں نے پیداوار کم نہیں کی تو اس کا اثر جو ہے اس پر ہو رہا ہے لیکن اس وجہ سے دیرے دیرے روس کے دکشنی اور دکشن اتر کے دیشوں کے ساتھ سنبند بڑھیں گے اور ہندوستان کو ضرور اس میں فائدہ ہی ہوگا کے بی فیبنجی آپ یہ بتائیے فیلحال کے جس طرح کے جو گھرلو حالات ہیں خاص کر جو بتایا جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو پولٹیکلی الینیٹ کرنے کی کوشش کی امریکہ نے روس کو وہ شاید اتنا کام نہیں آیا جتنا سینکشن کے بعد اچانک لگ رہا ہے کہ جیسے ٹوٹ رہا ہے روس کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے خاص کر جو ان کی کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے جتنا گری ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی جو کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال تک دس فیصد پہنچ جائے گی ایسے میں ظاہر ہے ایشیا کی طرف دیکھنا چاہتا ہے روس بھارت اور روس کے بیچ جو کاروباری رشتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہی بیلنس نہیں ہے جو پلڑا ہے وہ روس کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے اس وقت جب روسی راشترپتی یہاں پہنچیں گے تو بھارت کا کیا آجنڈا ہونا چاہیے میرے خیال سے یہ بہت انٹریسٹنگ ہے کہ ڈیسمبر میں روسیا کا راشترپتی در آ رہا ہے اور جانوری میں امریکہ کا راشترپتی در آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھارت کو جانتا ہے کائس سے گریٹ پاور سے سمبرک اور کوڈیالیٹی بنانا ہے اور ہمارے طرف سے امریکہ اور راشیہ اس کے بیچ میں بہت تینشن ہے لیکن ہم کو دونوں سے باتچیت کر سکتے ہیں دونوں سے کلوسر ریلیشنز بن سکتا ہے اور امریکہ نے یکرین کے کارنٹ سے راشیہ کو کائسے کہوں اور سوشلی بوئی کورٹ کرنے کے لیے خوشش کیا اور آسٹریہ میں بھی انہوں نے ٹائے کیا اور اس کارنٹ سے راشیہ نے پہلے چائنہ کے ساتھ گئے اور ابھی انڈیا کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ ریلیشنشپ بہت بہت ایمپورٹن ہے دیفنس کوپریشن ہے اور دوسری معاملے میں ہمارے لیے بہت ایمپورٹن ہے لیکن کے پی فیبین جس طرح سے ستمبر کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب تک اگر کوئی الجھن تھی کوئی کنفیوجن تھا کہ بھارت جو انٹرنیشنل پولٹیکس ہے اس میں کہاں کھڑا ہوا ہے تو ستمبر کا جو نریندر مودی کا دورہ تھا امریکہ کا شاید اس کے بعد سے یہ سب کچھ صاف ہو چکا ہے شاید یہ بات اب ختم ہو چکی ہے کہ بھارت کس کے ساتھ الائن کرنا چاہتا ہے تو ایسے دور میں خاص کر روسی راشترپتی کا یہاں آنا اور اگلے ہی مہینے جیسے آپ نے کہا کہ بہت دلچسپ ہے یہ اور امریکی راشترپتی کا آنا اور امریکہ کا یہ کہنا کہ this is not the right time to do business with russia کیا اس کو بھارت بہت ہلکے طور پر لے سکتا ہے کیا امریکہ کی نارازگی وہ دیکھ سکتا ہے ایسا ہے ڈیپلومسی میرے خیال سے انگریز میں کہیں گے منوگامس نہیں ہے ڈیپلومسی میں بہت پولیگمی ہوتا ہے اور وہ اچھی بات ہے یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے ہمارے ریلیشنز بڑھانا چاہتے اس لئے رشیہ سے ہمارے ریلیشنز کم سور ہونا چاہیے نہیں ڈیپلومسی کے مطلب ہے کہ رشیہ اور امریکہ اور دوسروں کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشنز چینہ کے ساتھ بھی اور جپان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشنز شکت ہونا چاہیے وہ ہم کر سکتے ہیں اور کوشش کر رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ بھی حنان مولا صاحب کہنے کی کوششیں کہہ رہے ہیں کہ بے فیبین کی یہ ہو سکتا ہے کہ دو پرکشی طریقے سے ہی صرف باتچیت کی جائے اور تیسرے پرکش کو نہ دیکھا جائے لیکن اگر یہ صحیح ہوتا تو کیوں بھارت کو اتنی سمسیاں ہوتی کہ روس چین کے ساتھ رکشہ سمجھوتے کر رہا ہے اگر یہ آسان ہوتا ہے اس طرح سے صرف دونوں دیشوں کا دیکھا جانا ہے یہ جیسا آپ نے بتایا کہ راسیا کو بھی اپنا عارتھک ستھیتی میں سمسا ہے اور پورے دنیا کو جو ہم کہتے ہیں کہ کیپیٹلیسٹ وارڈ جو ہے وہ امریکہ اس کو موبلائز کرنے کا کوشش کر رہا ہے راسیا کو کورنر کرنے کے لئے تو اس پرستیتی میں سوابک ہے کہ راسیا جو اسٹرن وارڈ میں جیسا بھارت ہے چین ہے ابھی پاکستان کے ساتھ بھی جا رہا ہے کہ وہ کوئی سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہے کسی کو اس کا بیس کو بیجنس کو بیس کو بڑھانا اے دشتی کون سے اے کم کر رہا ہے مگر ایک بات بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے جو موڈی کو فورین پولیسی دنیا میں انپریسیڈنٹن بتایا جا رہا ہے اس میں کنتو اس یاد رکھنا چاہیے جب انپریسیڈنٹن فورین پولیسی ڈپلومیٹک بکٹری بتایا جاتا ہے تو اب کنتو اس کا دو بڑا دوست جس کو ساتھ ملنا چاہیتا ہے چین اور راسیا دونوں ہی پاکستان سے سنبھن رکھ رہا ہے یہ کوئی آندیکی نہیں کرنا چاہیے اس کو اوہرال بھکٹی نہیں ہے دنیا میں سنکٹ ہے سب دیس اپنا اپنا ہیت کے مطابق وہ پھائس اللہ کرے گا اپنا نیشنل انٹریسٹ میں تو ہمارا نیشنل انٹریسٹ میں ساٹھ سال سے چھے دسک سے ہندوستان کو بیلڈ آف کرنے میں ایکونومیکلی اور ملٹریلی بیلڈ آف کرنے کے لیے راسیا کو جو کانٹریبیوشن ہے اس کے دھاس پاس میں کئی پہنچ نہیں سکتا جب ہم کو سب سے خطرہ تھا جب ہمارا کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا تھا آمریکہ جب ہم کو دبانے کا کسیس کیا تھا جب آمریکہ سارے سپورٹ پاکستان کو دیا تھا انٹی انڈیا اس پرستیتی میں بھی برابر راسیا بچا ہے کیا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کیا بات کہ یہ باتیں اتحاس میں نہیں سمٹ کے رہ گئے ہیں جیسے میں نے کہا کہ امریکہ سے جو ہماری نزدیکی ہے جو سب سے زیادہ جس میں جو کانٹریبیوٹ کیا وہ اس سمعے کے پردھان منتری منموہن سنگھ نے کیا اور اس کے بعد اسی کو دو قدم اور آگے بڑھ کے اور زیادہ گرم جوشی کے ساتھ پردھان منتری نری اندر موڈی کر رہے ہیں تو کیا باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو تمام صحیحوں کی باتیں کر رہے ہیں کیا وہ اب اتحاس نہیں بن گیا ہے مگر یہ بات اتحاس تو ہے ہی مگر بات یہ ہی ہے کہ بھارت کو بھی شترک رہنا پڑے گا کیونکہ امریکہ آز تک دنیا میں آز تک پچھلے سو سال کے اتحاس میں کسی کو اس دس کا فائدہ کے لئے مدد نہیں کیا جس کو مدد کرتا ہے اس سے زیادہ اپنا فائدہ کے لئے کرتا ہے یہ جو کی راسیان ریپلومیسی میں نہیں تھا وہ اپنا فائدہ کے لئے ہی بھارت کے ساتھ نہیں دیا تھا بھارت جب گہرے سنکر میں تھا وہ اپنا فائدہ کے لئے نہیں کیا تھا بھارت کو مدد کرنے یہ دشتگوں میں فرق ہے اور انڈیا کو بھی امریکہ کے ساتھ دوستی کرنے کے سمائے یہ بات یاد رکھنا چاہیے یہ بات بھولنا جور کرنا چاہیے کیونکہ آج دنیا میں ہر دیس کے ساتھ جانا ہے آج بریکس کانٹری بن رہا ہے آج بریکس کے یہ بہت پکشیوں جو دیس بن رہا ہے آج ایک پکشیوں بنانے کا جو امریکہ کا کوسس ہے اس کے بکلپ کے روپ میں جو بہت پکشیوں دنیا بنانے کا کوسس ہو رہا ہے بھارت اس کے حصہ ہے اس لئے بھارت کو بھی بیلنس کر کے کرنا چاہیے اس لئے ایک ساتھ دونوں کے بلا رہا ہے بیلنس کرنے کا بھی ایک دشتگی کو نہیں ہے اس سے پہلے کہ چرچہ میں ہم آگے پڑھیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں آن ان سہائی کی کس طرح سے دونوں دیش کیا حاصل کریں گے فیلحال ان چوبیس گھنٹوں کے دوران اور کس طرح سے جو الگ الگ دیشوں کی ابھی آترائیں ہوئیں ان میں کیا حاصل ہوا واقعی ایک نظر کیوں نہ ڈالی جائے اس رشتے پہ جب جو یو ایس ایس آر کے ساتھ بھارت کے ہوا کرتے تھے ایسا کیا بدلہ ہے دنیا میں جس سے روس کے ساتھ رشیہ کے ساتھ وہ رشتے نہیں رہے بھارت کے جو یو ایس ایس آر کے ہوتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انٹرنیشنل پولٹکس کا وہ سینیریو وہ تصویر ہی بدل گئی ہے اس میں بھارت کچھ نہیں کر سکتا ہمیں کوئی بدلہ دے کس دیش کا کسی اور بڑے دیش کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو آج سے پچاس پہلے تھا شاہ آف ایران اور ایمریکہ کی کیا گہری دوستی تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی اور آج دیکھیں اوباما صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹ خط بھیج رہے ہیں ایران ٹھیک ہے تو یہ سب تو انٹرنیشنل لائف کا ایک حصہ ہے آج انٹرنیشنل لائف جو ہے ایک سنکٹ سے گزر رہا ہے اور یو ایس جو ہے سب سے دنیا کا شکتشالی دیش ہے دن کے حساب سے ٹکنالوجی کے حساب سے ملٹری کے حساب سے اور وہ بری طرف فسا ہوا ہے یہاں تک کہ ایمریکہ کے بھی جو وشلشک ہیں وہ کہتے ہیں کہ سول سپر پاور جو پہلے وہ بات چلی تھی سویت سنگ کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ تھا ان کا ایسپیریشن وہ تھا ٹھیک ہے کہیں نظر نہیں آرہا ہے کہیں نظر نہیں آرہا ہے یورپ میں شانتی بن گئی تھی انہوں نے سمجھا کہ اب ہم نے رشا کو دبا لیا وقت آ گیا ہے یکرین کا کرائسس دیکھ لیجی روس نے جہاں دیکھا کہ جہاں ان کا انٹریسٹ وائٹل انٹریس انوالو ہے جہاں وائٹل انٹریس انوالو ہے وہاں پر آپ ملٹری اپنی سامرک شکتی لگا کر بھی آپ انٹرون کرنا ضروری سمجھیں گے تو کریں گے اور روس نے وہی کیا امریکہ کے ہاتھ بند گیا یہ بات درست ہے کہ روس کے پاس ایک آرثک پرابلم ہے چونکہ روس کی جو اکنومک وہ ہے وہ ڈائیورسی فائیڈ نہیں ہے وہ کچھے تیل کے اوپر گیس کے اوپر دیپنڈنٹ ہے دام گر رہے ہیں اور ان کے دام کو گرانے کے چکر میں بھی پولٹیکس ہے اس کی پوری کوشش کی جا رہی ہے یہ کمر ٹوٹ جا ہے رشا کی کہیں نہ کہیں نہیں صرف رشا کی دوسرے آئل پروڈیوسرز کی جو کی جن کا وہ ریلیشنشپ کا پیٹرن امریکہ کے ساتھ یا ویسٹڈ وڈ کے ساتھ تالمیل والا نہیں چلا ہے کچھ سالوں سے ان سب کی اسے رشا سینٹرک ہی نہیں ہے حالانکہ رشا کو اس بات کا ٹھےس بہت پہنچ رہا ہے لیکن ایک بات تو مان لیجئے آپ ابھی بات چرجہ میں آپ اتحاس کی بات کر رہی تھی آپ کوئی ایک دیش ہے دنیا میں آج بھی جبکہ یو ایسے ساتھ نہیں رہا اب رشا رہ گیا ہے لیکن کوئی اگر دیش ہے نیچرل ریسورسز ہو یا اور تمام طرح کی شکتی ہوتی ہے کوئی ہو جو کی یو ایس کو چیلنج کر سکتا ہے آج بھی وہ وہی دیش ہے رشا ہی مانتے ہیں یہ سب حالات ہونے کے باوجود وہی ایک دیش ہے اور اس طرح کے دیش سے کوئی مولے کی ہماکت کر سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ امریکہ ایک کیپللزم کی چرم سیمہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ خاصا دوستی رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور جو ہے بھی ہم اس میں منانی کر رہے ہیں لیکن یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں چیلنجر کے طور پر آپ چین کو نہیں مان رہے ہیں روس کو مان رہے ہیں نہیں 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 روس تو آپ جی ڈی پی وغیر کر لیجے لیکن ملٹری شکتی ہے ملٹری کے طور پر نیچرل ریسورسز ہے سمجھے آپ جتنا بڑا وہ ہے آج بھی روس کے ٹکر کا نہیں ہے اناج پیدا کرنے کی شکتی ہے بہت بڑی شکتی ہے وہ ایک منٹ میں میری بات پوری کر لوں میں آپ سے یہ صرف یہ کہہ رہا تھا اور ایک بات کا اور خیال رکھئے گا اور یہ صرف اتحاس کی بات نہیں ہے یہ آج ورطبان بھی سے سیکیورٹی کاؤنسل میں یونائٹڈ نیشنز کے واحد وہی روسی ایک دیش تھا اتنے ساٹھ ورشوں میں اگر اس کا انٹرونشن آپ کے حق میں نہیں رہا ہوتا تو شاید کشمیر کی کہانی کچھ اور ہوتی بہت مہتبون بات کہہ رہے ہیں آپ یہ اس لیے آپ رفائل خریدیں یا یہ جو فف جنریشن ایکراف خریدیں یا یہ کریں وہ کریں وہ پلڑا سعودے بازی میں کس کا اوپر گیا نیچے گیا ہم ایک دوسرے کے شکایت کرتے رہے کرنا بھی چاہیے انہوں نے گربڑی کر دی تو اس کا جواب بھی ہم کو دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن پولیٹیکل لیول پہ جو پولیٹیکل ڈائلوگ ہے ہمارا روس کے ساتھ ٹھوس ہونا چاہیے اور اس میں کبھی چاہے امریکہ ہو یا چین ہو یا پاکستان ہو کسی کے ساتھ ہماری دوستی ہو لیکن اس میں درار ڈالتے نہیں نہیں ہونی چاہیے پروفیسر سنگ بہت مہتپورن بات کر رہے ہیں آنن سہائے کہ واقعی کیا پھر جو روس کا ناراض ہونا کیا آپ جائز مانتے ہیں کہ اتنا راجنیدک طور پر ساتھ دینے کی وجہ حنان ملہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو رشتے رہے ہیں جو ایک خاص سٹیٹس رہا اس سب کے باوجود ابھی فی الحال جو رکشہ سودے ہوئے ہیں چاہے وہ جنہوں نے ذکر کیا فرنچ جو ہم نے کچھ ہتیار لیا رفائل کا ذکر کیا یا پھر اسرائیل کے ساتھ ہمارے رشتے جتنے نزدیک بڑھ رہے ہیں امریکہ کا بھی کچھ دباؤ اس میں نظر آ رہا ہے کیا واقعی جائز ہے اس معاملے میں روس کا ناراض ہونا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ناراضگی جو ہے یہ تھوڑی بہت ناراضگی تو چل سکتی ہے اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ سنبند بڑھا رہے ہیں ان کو کچھ مال بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہندوستان کے خلاف ہے کچھ ان کو اپنا غلبہ بڑھانا ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے اور ہندوستان کو اپنا پکش دیکھنا ہے اور ہندوستان وہ کرے گا بھی اور ایک بات میں اور کہنی چاہوں گا کہ ہندوستان اور روس کے ہر ایک ایسے مسئلے میں جیسے کہ مسائل ٹیکنالوجی ہے راکیٹس ہے ایرو سپیس ہے ایویونکس ہے اس میں اندر ہی اندر ویگانکوں کے اتنے گہرے سمبند ہیں اتنا لیندین ہیں آدان پیدان ہیں پنڈوبی ہے جو نیوکلئر اس کا پروٹوٹائیپ اب وشاکہ پٹنم میں تیار ہو گیا ہے اس میں روس نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر تو اس کو نہیں کہیں گے لیکن فل ہینڈ ہولڈنگ انہوں نے کیا ہے ان کی پوری جہا ہے جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کے پورے ڈاکومنٹس یہاں پہ تھے اور اس کے بیسز پہ وہ بنا ہے یعنی کہ ہر ایریا میں جو کہ وائٹل ہے اس میں روس کے ساتھ ابھی بھی گہرے سمبند ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ رہیں گے اور ویپنز میں بھی ٹھیک ہے رفعال خریدا یا ابھی تو وہ بھی کہیں پوری طرح سے فائنل نہیں ہیں ڈیل تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہے میرا یہ ماننا ہے لیکن یہ شاید آداش طریقے سے سوچنا ہوا کہ فرق نہیں پڑھنا چاہیے لیکن جو جو ڈپلومیٹک سرکلز میں جو باتیں ہو رہی ہیں یا انڈین ایڈمسٹریشن میں جس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ماتے پر لکیریں ضرور آئے ہیں جی جی شکن ضرور آئی ہوگی آئی ہے اس کے بارے میں پتا بھی چلتا ہے اس کے چن دکھائی دیتے ہیں لیکن اس سے کوئی دیکھئے فیف جنریشن ائرکرافٹ ہے ملٹی رول ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہے اس میں یہ جوائنٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کیپی فیبین جی چونکہ رکشہ سودوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور پچاس سال پہلے اگر لوٹیں ہم انیس سو تریسٹھ کی بات ہے جو مگ ویمان ہیں اس کے علاوہ سکھوئی کا ذکر کر رہے ہیں تو کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ بہت مہنگے سودے رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھارت کے یہ اور اس سب کے ساتھ ساتھ کافی سب سٹینڈرڈ بھی اور اب چونکہ یہ فیف جنریشن ائرکرافٹ والا سمجھوتا ہونے جا رہا ہے جو مانا جا رہا ہے کہ اس بار شاید ہو سکتا ہے اسٹاکشن نہ ہو لیکن اس کے لیے ایک مومنٹم ضرور بنے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بہت زیادہ سابدھانی بھرتنے کی ضرورت ہے بہت کیافل ہونے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا واقعی اسیسمنٹ ٹھیک ہے کہ مگ اور سکھوئی کی جو ڈیلز بھارت نے کی پچھلے پچاس سالوں کے دوران کیا وہ ٹھیک نہیں رہی مگ کراشرز ہوا ہے اور راشنز کارے ہیں کہ ہم نے وہ سپیر پارٹس بلگریہ سے اسرائیل سے اور دوسروں لوگوں سے لیا ہے وہ کارنٹ سے ہو رہا ہے اور دوسرے بات ہے کہ ہمارے طرف سے بھی پودن ہونا چاہیے ہمارے don't put all the eggs into one basket جو کچھ ہم کو کھریدنا ہے ہم رشیا سے کھریدنا ہے یویسے سے کھریدنا ہے اسرائیل سے کھریدنا ہے اور دوسرے فرانس سے کھریدنا ہے دوسرے سوچس بھی کھریدنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم رشیا کو eliminate کر سکتا نہیں ہے اور ہمارے پاس بے خود رشیا کا weapons ہے اس کے لیے تو ہو سکتا نہیں ہے اور دوسرے بات ہے کہ رشیا کے پاس بھی اچھا advanced technology weapons ہے یہ نہیں ہے کہ رشیا کا ہمیشہ technologically retarded ہے یہ سچ نہیں ہے جی لیکن اور فلحال جو یہ 5th generation aircraft کے بات ہو رہی ہے جس پر کی جلد ہی سمجھوتا ہو سکتا ہے اس میں کس طرح کی سابدھانیاں ہیں precautions ہیں جو خیال لکھنے چاہیے بھارت کو میرے خیال سے ہمارا سرکار نے کہا کی make India وہ کرنٹ سے رشین سوچے گا کہ اگر ہم کو technology دیتے نہیں ہے تو اگر ادھر ٹھیک سے manufacturing ہوتا نہیں ہے تو ہم ہمارے agreement دے گا نہیں اس لئے میرے خیال سے ابھی اچھا result ہوگا لیکن یہ visit کے time پہ بیچہ ہوگا نہیں اس کے لئے time ہونا چاہیے تین سال ہم باتجت کرتے تھے اور بھارت کی کس طرح کی سرکشہ چنتائیں ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے حل ہو سکتا ہے کتنا بڑا واقعی اس project کو مانا جائے کیا اس کو جتنا جتنی اہمیت دی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یہ project ہمارے لئے بہت خود important ہے 5th generation اور ہم نے کہا کہ وہ بہت خود technology transfer بھی ہونے والا ہے اور نیوکلئر انرجی کے شیطر میں بھی خاص کر یہ بات ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک pact ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ نیوکلئر انرجی ابھی بھی صرف تین چار فیصد بجلی ہم بنا پاتے ہیں اس کو لے کر پوری دنیا میں جس طرح کی چنتائیں ہیں وہ بھی لازمی ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کودان کلم میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس سب کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ جو pact ہم سائن کرنے جا رہے ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں نیوکلئر انرجی کے معاملے میں وہ لائیبلیٹی کا کلوس ہے اور ریشنز کہتے ہیں کہ وہ کودان کلم تین اور چار ہم بہت سالوں سے پہلے سائن کیا تھا اس لئے جو کچھ آپ نے اس کے بات کیا وہ اپلائے کر سکتا نہیں ہے لیکن ادھر ہم کو ریال پرابلم ہی ان کی اگر ہم رشق سے ایک بیوستہ ہوتا ہے تو دوسری لوگ کہے گا ہم کو بھی دیجئے تو تھوڑا پرابلم ہے پروفیسر چرنج ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں یہ بتائیے کہ جو مہتوپون یہ کئی سمجھوتے ہیں جس میں ایک گیس پائپلائن سے جوڑنا ہے روس کو اور بھارت کو ہم جانتے ہیں کہ بڑا خزانہ ہے روس کے پاس گیس کا یہ بھارت کے لئے دیکھئے اگر یہ ہوتا ہے تو ہندوستان کے لئے یہ بہت بڑی پرابتی ہوگی ابھی تک تو اس پہ صرف باچیت ہی چل رہی ہے یہ کہاں تک پروان چڑھتا ہے یہ کہنا ابھی فی الحال بہت مشکل ہے لیکن انتراشتری حالات دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بخوبی ہو سکتا ہے اور اگر ہو جائے تو ہندوستان کے بھارت ورش کے لئے یہ بہت ہی ارچنے کیسی لگ رہی ہیں آپ کو کیا ارچنے ہیں ارچنے تو دیکھئے نا ایک تو پورا روٹ ہے جو کہ چین کے تھرو ہی آ سکتی ہے شاید اس میں بھی چین شاید بادہ نہیں ڈالے گا لیکن پھر بھی ٹیرین بھی بڑا ہے اور انویسمنٹ بھی بڑے ہیں ابھی جو ٹاپی ہے ترکمنستان سے اس کے لئے بھی فنڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو خیر اس طرف شاید امریکہ ایسے دباو نہ ڈال پائے جو کہ اس ایریا میں ایران کو لے کے وغیرہ وغیرہ ڈال رہا ہے ابھی تک اور وہ پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ پروان چڑھے لیکن ابھی اس کی شروعات ہی ہے لیکن ہاں کچھ سواپ ڈیلز آلریڈی اور سائیبیریا میں دو انہوں نے آفر کیے ہیں وان کور فیلڈ میں دس پرسنٹ سٹیک اووی ایل پکا خریدنے والا ہے اور یورپ چینز کا تخمس کے ہے دوسرا فیلڈ جس کی جوائنٹ ڈیولپمنٹ کی بات چل رہی ہے تو وہ ہندوستان کیلئے بہت فائدہ مند ہے اس میں تو بہت شکل نہیں اگر دیکھیں تو جس طرح کی حالات ہیں گھرے لو روس کے فیلحال یہ مانا جا رہا ہے کہ جو پہلے سے ہی جو بیلنس نہیں ہیں بھارت کو جو نقصان کہیں یا پھر یہ کہیں کہ جو پلڑا ہے وہ روس کی طرف زیادہ بھاری رہتا ہے فائدہ روس کو زیادہ ہوتا ہے کیا یہ مانا جائے کہ فیلحال جو ریشن پریزیڈنٹ آئیں گے وہ بھی اسی ایجنڈے کے ساتھ آئیں گے کہیں نہ کہیں بھارت کے ساتھ اس طرح کے پیکٹ ہوں کاروباری کہ اس سے انہی فائدہ پہنچے ان کی جو خراب ہوتی حالت ہے کہیں نہ کہیں اسے مدد ملے دیکھیں آپ ان سے کیا خریدتے ہیں ٹھوٹ پیچھ اور ٹھوٹ پیچھ تو نہیں خرید رہے ہیں ان سے آپ سبمرین نیوکلئر پاور کے سامان اے کرافٹ اے کرافٹ کیریئر اس طرح کے چیز تو سالے چار آنے کے بھاو سے نہیں بکنے والے ہیں وہاں آپ ان کو بیچ گیا رہے ہیں آپ درہ اس پہ بھی تو غور فرمائی ہے آپ جب امریکہ کے ساتھ یا ویسٹن یورپ کے ساتھ یا جاپان کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے ان کا بھاری نہیں ہے میں جب ایسا جتنے بھی وکسد دیش ہیں ایسا کیوں ہیں کی بھارت کا وکسد دیش کی بات نہیں ہے خاص کر آپ جو ہیں ان کو کچھا مال بیچیں گے آپ چین چین تو وکسد دیش نہیں ہے وہ ڈیویلپنگ کنٹری ہی ہے اس کو آپ کچھا آئر این اور بیچ رہے ہیں اور ان سے آپ پکے پکائے چیز لے رہے ہیں ویلیو ایڈیشن انہوں نے کیا اپنی فیکٹریوں میں تو کیا ہو تو اس طرح وہ تو آپ کی ایکانومی کو مضبوط دانے پڑ لیکن آپ نے چاہے چین ہو یا امریکہ ہو یا روس ہو جب آپ ان سے سامان کچھ خاص شرطوں پہ لیتے ہیں تو آپ کے پاس بھی سامان آ رہا ہے یہ تو نہیں کہ آپ پھوکٹ میں آپ ان کو دیے جا رہے ہیں لیکن شاید اسی وجہ سے زور جو ہے وہ میکن انڈیا پہ زیادہ ہے پردھان منتری موڈی کا کہ وہی چاہتے ہیں میکن انڈیا تو آج کل میں سن رہا ہوں زیادہ سن رہا ہے نہیں زیادہ نہیں سن رہا ہوں بیچ میں سننا غائب ہو گیا تھا انڈیجنائز کرو اپنے آپ دیش کے اندر پروڈکشن کی پیسٹی کو بڑھاؤ کوئی باہر سے لے کے آتا ہے آپ کو ہلپ کرنے کے لیے اس سے کوئی ٹکنالوجی بھی ساتھ ساتھ چھوڑتے جاؤ وہ می تھرڈی فائیو ہیلیکاپٹرز دے رہے ہیں ان کو اچھا اور سیدھے سیکیورٹی تھرٹ ہے یہ بھارت کے اوپر کیا امریکہ پاکستان کو وہ اسلہ نہیں دیتا بلکل آج سے دیرا ہے وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ طالبان سے لڑنے کے لیے دے رہے ہیں یہ کہہ تو رہے ہیں حقیقت کیا ہے امریکن گاورمنٹ کے خود کے رپورٹس کیا بتلا رہے ہیں آپ یہ کوئی نئی چیز نہیں پانڈت مہرو کے زمانے سے اس بات کو لے کے چرچہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو امریکہ سے پاکستان خرید سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں خرید سکتے چین کیا پاکستان کو جیتا ہے چین کے ساتھ آپ نیول ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں کیا ملٹری ایکسرس تو یہ کہنا کہ بھئی میں نے آپ کو دے دیا اب میں دوسری کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں آپ کے ساتھ میں نے بیکفرس کیا آپ ان کے ساتھ چائے نہیں پینگے یہ تو نہیں انتراشری راجلیتی اس طرح سے کام بھی نہیں کری ہنیم اللہ صاحب آخری سوال بہت کم سمیں بچائے ڈیلی رشتہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا انتراشری راجلیتی کی تو بات ہی دور ہے آپ نے کہا کہ نریندر موڈی کی جو ویدیشنیتی ہے جو چھے مہینے میں ہمارے سامنے آئے یہ ایسا نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہے آپ نے کہا کہ اس کا پروموشن زیادہ نظر آتا ہے لیکن فی الحال جس طرح کی انٹرنیشنل پالٹکس ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کس طرح سے بھارت مینج کرے بیلنس کرے کہ روس کے ساتھ بھی رشتے اچھے بنے رہے ہیں پرانا ساتھی ہے برے دنوں کا ساتھی ہے اور امریکہ کے ساتھ جو کہ بدلتے دنیا کا سپر پار ہے ظاہر ہے اتنا بھی سپر پار اب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی دنیا کی بڑی طاقت ہے کس طرح سے بیلنس کر سکتے رشتے کو کیسے کرنا چاہے اس کے لیے جیسا ہمارا چاہیے کی جیسا آنند جی نے بتایا کیونکہ ہم جو خرید کرتے ہیں دنیا کا دیس سے وہ ہی بھی میٹریلز خرید کرتا ہے جو قیمتی زیادہ ہے اور ہم تھوڑا کامیون وارگوٹس بغیرہ بیچتا ہے تو ہمارا اپنا ایکنومی کو ڈیوڑاپ کرنے کا جو پولیسی تھا ہمارا برابری پولیسی تھا سیل پریلائنس مگر آج یہ سیل پریلائنس چھوڑ کے بیچ میں اسی راستہ سے چھوڑ کے جیادہ بیدیس کا اوپر نیر بھر سلطہ بڑھایا تھا اس کے ہمارا کمجوری شروع ہوا اس لیے آج جو بول رہا ہے نہیروبین ایکنومی خلاب آج آواز اٹھ رہا ہے نہیروی نہیں بولا تھا یہ پبلک سیکٹر ہمارا ٹیمپل ہے اپنا گھر میں بناو اپنا گھر میں جب مجبوط ہوگا تو ہم وہ بیش سکتا ہم آتیار بھی اچھا بنا کے بیش سکتا اس کی پیکیجنگ دوسرے داری دوسرے کا چل جاتا ہمارا بیلنس کرنا ہے تو ایک تو جورورت کا چیز تو کھریدنا ہے دوسرا ہے سب کو ساتھ آج کرنا پڑے گا دنیا کا بیپار سب کے ساتھ کرنا پڑے گا مگر کھیال رکھنا پڑے گا کہ اس سے ہمارا زیادہ فائدہ زیادہ ہے یہ بات دھین میں رکھ کے کرنا پڑے گا اور کسی کا داباؤکھ میں آ کے کرنے کا جو ایک سلسلہ دیکھائی دیتا ہے اس سے سر نئی جھکا کے کرنا پڑے گا اور اپنا پیر میں کھڑا ہو کے مجبوط کرنے کا جو پالیسی ہمارا تھا اس کو ریوائب کرنا پڑے گا کوئی بھی نیا سلوگان دو یا پرانا مگر پرانا جو ہمارا پرمپرہ ہے اپنا پیر پر کھڑا ہونا لیکن نون الائنمنٹ تو شاید بہت پہلے ختم ہو چکا ہے اس کی جو ایکس پیر ہو چکا ہے آرنجی بلکل بہت سب ختم ہو چکی ہے فیلال اس پر کسی اور دن چانچہ کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا حنان مولا صاحب آپ کا بھی شکریہ کے پی فیبین صاحب بھی موجود تھے اور ساتھ ہی پروفیسر چارنجیت سنگھ تو اس آف طور پر چوبیس گھنٹے کا وقت شاید بہت کم ہے امیدیں بہت زیادہ لگائی جاری ہیں لیکن پھر بھی کم سے کم اتنی امید تو کر سکتے ہیں کہ جتنی جو تھکان پچھلے دنوں میں دیکھی گئی ہے بھارت اور روس کے رشتوں میں کم سے کم تھوڑی بہت تازگی چوبیس گھنٹے ضرور لاسکے گے اسے کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار